ست لوگ کے اندر آپ کو منوس شریر ملے گا وہاں تین پورسن ہیں ست لوگ کے جیسے اپنے کیپیٹل ہے رازدانی ہے دلی اور دلی ایک شٹیٹ بھی ہے تو دلی کا جو بھائی دلی ہے گرامین اکسیتر ہے جو وہ تو سمجھو بہار کی دلی پھر بیچ کا بزار آ گیا اور پھر پردان منطری یعنی اپنا سیکٹریٹ جو رازدانی ستھل ہے ایسے ہی وہاں کا بھی بھاجن ہے تو بھائی جو اکسیتر ہے کتی بہار کی سائیڈ کا ست لوگ کا اس میں باغ بگیچے پھل زرنے ندیاں بہ رہی ہیں اس کے نیکسٹ جو سیکنڈ پورسن ہے اس کے اندر پورے آپ کے بہت سندر سندر محل بنے ہوئے جو کھالی پڑے ہیں جہاں سے آپ آئے ہو چھوڑ کر ایک ایک پریوار کا پورا دویپ ہے جیسے آپ کسی بھی ادھکاری کرمچاری یا پیسے والے سیٹھ کے مکان کو دیکھو گے وہ کیا بناتا ہے بڑی کوٹھی ہو ایک اچھا آگے آنگن ہو لان جسے بولتے ہیں اور اس کے اندر پھل پھروٹوں کے پودے پادے لگے ہو بگیچی بنی ہو جھرنا لگا رکھا ہو تالاب ہو اس طرح کی ہم سویدہ کھوڑتے ہیں اور ہم پیکنک بنانے جاتے ہیں پہاڑ دیکھنے آدھ آتے ہیں بڑی بڑی سندر ستھان زرنے دیکھنے جاتے ہیں یہ ہمارا صبح وہاں سے بنا ہوا ہے اور یہاں تو ہم جاتے ہیں وہاں جیب کٹواک آ جاتے ہیں دس جار روپے لے گے کلو اور منالی مئی جون جولائی میں اور اپنے پیسے خرچو وہ کچھ دنوں کے لئے ادھر ادھر سہر سپٹے کرو اور پیسے برباد کر کے واپس آ جاؤ یہاں کا تو یہ سکھ ہے اور ست لوگ میں جانے کے بعد وہ کبھی ابھاؤ نہیں کوئی خرچ نہیں اور کسی قسم کا کوئی دکھ نہیں ہے اب ہم کوئی مرنہ نہیں چاہتے ہیں اور یہ پریوار بنا رہو ہم مرا نام نکتی ضرورت نہیں چاہے دکھ ہی اور بھی ہو جاوا ہم یہاں سے نہیں جا سکتے ضرورت نہیں ہم نے جانے گی پھر لیکن ہم مرتو خطرناک ہمارے لئے اور وردوستہ اور یہ سارا وہاں ہوگا اور وہاں پھر دکھ نہیں کوئی کام نہیں اپنا بہت ہی سوئیدہ ہے آپ کو وہاں بھی آپ کو پرماتمہ کی یاد بنی رہتی ہے پرماتمہ کی سیمرن وہاں بھی آپ نے کرنا ہوتا ہے اس سیمرن کا اتنا آنند آتا ہے کئی وقتی سوچتے ہیں پھر وہاں کریں کیا وہاں پرماتمہ کی یاد وہاں بہت سب سوئیدہ ہیں جو یاورنہ نہیں کر سکتے وہاں آپ کو پتا بھی نہیں چلتا کتنا سمیں بیٹ جاتا ہے اور آپ صدا سکھی رہتے ہو کوئی راگ دویس نہیں کوئی ایسی چیز کا ابھاؤ نہیں جس سے راگ دویس بنے کوئی چھوٹا بڑا نہیں وہاں پر ہے سب کو ایک جیسی سوئیدہ ہے تو یہ ست لوگ کے اندر سبھی سوئیدہ ہیں اور وہاں پورا موکس ہے وہ پرانی کوئی پرتی بند نہیں کیونکہ جتنے بھی یہاں کانون بنائے جاتے ہیں نکم آدمیوں کے لیے بنتے ہیں جو ناغریک اچھے ہوتے ہیں وہ تو ویسے اپنا صد بھاؤنا سے رہتے ہیں وہ کوئی اپراد کرتے نہیں تو وہاں سبھی ناغریک صحیح ہیں ان کا کوئی دویس نہیں راگ نہیں کیونکہ یہاں سے وہی پرانی جائے گا جس کا نیچر صدر جائے گا اور بگتی دھن ہو جائے گا تو یہاں آپ کا بہار اور صبح صدرنے کے لیے پریکٹیکل کرایا جاتا ہے تو آپ یہاں آتے ہیں ستھ سنگھ میں آپ یہاں آ کر کے ایک تو گیان سنتے ہو گیان سنو پھر گیان کے اوپر عمل کرو کہ جو وچن کہے جاتے ہیں یہ کسی ڈوم باٹ کے گیت نہیں یہ پرماتمہ کا دیا ہوا مار گئے پرماتمہ کے دیئے ہوئے وچن ہے گیان ہے اور آپ یہاں آئے کی سدھے سے ایسے ہوئی تنی دور آپ گیان سن کے اس پر پریکٹیکل کریں اس کو اپنے انجام ملائے اس گائیڈ لائن پر چلیں اب جیسے یہاں آتے ہو آپ ہیں یہی سے اپنے آپ کو صدرنہ شروع کرو جیسے سب بھی لوگ ہوتے ہیں بس میں بیٹھے اور کوئی دیکھا کوئی ورد ہے اس کو کہتے ہیں اپنے ساتھ اٹھشٹ کر لیتے ہیں آؤ آپ بیٹھ جاؤ اور کچھ ایسے نیک ہوتے ہیں اپنی سیٹھ چھوٹ دیتے ہیں آؤ جی آپ بیٹھ جاؤ تو پچھلے پنت کرمی پرانی ہیں وہ ایسے سو بھاؤ جن کا بنا ہوا ہے ارے کینیوں کہ کیوں کھڑا رہے ہیں تو وہ کیسا وقتی ہے تو ایسے ہی آپ نے یہ ایڈزشٹمنٹ یہ پریکٹیکل یہاں کرنا ہے کس چیز کی کوئی ابھاؤ ہو بھی جائے تو اس میں زیادہ ویاکول نہیں ہو اپنے آپ کو ایڈزشٹ کرنا سیکھے ایک دوسرے کو اپنے ساتھ سیٹ کر کے اپنا ٹائم ایسا بڈیا بتاوہ تین چار دنی آ رہا ہو اتنے تو اسی پرکار ہونہی کو وہاں جائے گا جس کا صحبہ بھی بدلے گا اور آپ کا اندر اب ایمان کم ہو جائے گا اب ایمانی پرانی وانی جا سکتا تو یہاں سے آپ کو بالکل صدھار کہیں اور بگتی سے پری پورن کر کے تو وہاں بھی جا جائے گا تو وہ وقت پھر وہاں جا کر ایک سب بیس اماز بن جائے گا وہاں بھی کار ہوتے ہی نہیں کیونکہ وہ شریر ایسا نہیں ہے وہاں بھی کار نہیں تو کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ وہاں جا کر کے ہم نے وہ سب سکھ پرابت ہوں گے اب پرسنگ چلیا ہے کہ پرماتما کی بھگتی کس لیے کریں نا کرنے سے کیا ہانی ہے کرنے سے کیا لاب ہے تو کیا بتاتے ہیں کہ نرسے تی تو تو پسوا کی جے گدہ بیل منائی یہ چھپن بھوگ کہاں من بھوڑے کہیں کرنی ترینے جائی اب کیا بتاتے ہیں کہ جو یہ بھگتی نہیں کرتے ہیں اور کرتے ہیں تو اپنے ساستر نکول نہیں کرتے ہیں پون پون پرماتما کی بھگتی ساستر نکول نہیں کرتے پرمسند کی کھوز نہیں کرتے اور وہ بھگتی کر کے بھی جی ورث کر رہے ہیں کیا بتاتے ہیں کہ سکھ دیو نے چوراچی بھگتی بھنیا پجاوے گھر وہ تیری کیا بنیاد پرہنی تو پہنڈا پہنڈ پکڑے وہ ہو سکھ دیو ایک ریسی ہوئے ہیں اور ان کے اندر پورا جنم کے ایک ایسی پچھلے سنسکار تھے کہ بچپن سے اس میں ایک صدی تھی آکاس میں اڑ جانے کی آکاس میں اڑ جانے کی صدی تھی پون آتما آج کوئی ویکتی اس سنسار میں ایسا ہو کہ آکاس میں اڑ جا سارا وشوہ اس کے ساتھ ہو لے بھگوان وان کا پودھنے لگ جائے کیونکہ ہم ادھاتم مارک سے اتنی دور ہیں ادھاتم گیان سے ہم بہت دور ہیں اور پرماتمہ کیا بتاتے ہیں کبیر جی کہ سکھ دیو ریسی آکاس مارک سے سورگ چلا جاتا تھا اور اس نے گرو دھارن نہیں کر رکھا تھا تو سب سے پہلے ستسنگ میں گیان دیا جاتا ہے کہ بھگتی کی آشکتہ کیوں پڑی ہے پھر بھگتی کے لیے کن کن ورشتوں کی آشکتہ ہے تو سب سے پہلے گرو ہونا چاہیے سکھ دیو ریسی جی کا گرو نہیں تھا اور پچھلے جنم کی اس کی بھگتی سے بیٹری چارد تھی اب جیسے کسی کہ اگر انویرٹر ہوتا ہے انویرٹر کی بیٹری پھول ہو چکی ہو اور چاردر اٹا دیا جائے تو وہ پھر بھی کام کرتی ہے بل لب بھی جلتے ہیں پنکھے بھی چلتے ہیں وہ اپنا کام کر رہی ہے لیکن چاردر نہ لگنے سے وہ پھر ایک دم ڈاون ہو جائیں گی بیٹریز کی اور سب سویدھائیں ختم ہو جائیں گے تو ایسے پورا جنم کی جن کی بیٹری چارد ہے آج کوئی پردار منتری بن گیا کوئی راشتر پتی کوئی انیے پوشٹ پرابت ہے یا کوئی انیے فیکٹری مالک ہے تو وہ پچھلی بیٹری چارد ہے انویرٹر کام کر رہا ہے لیکن انہا چاردر نہیں لگا رکھا پھر وہ ایک دم پھوز ہویں گے تو ایک دم ان کے دو سب سویدھائیں بند ہو جائیں گی جیسے آپ دیکھتے ہو اے اے اتماوں ایک آدھائی سا ادھارن ہے کلیزہ پھٹنے کو ہو جاتا ہے اب ہم کیا چاہتے ہیں منتری بنے پردان منتری بن جائیں سکھی ہو جائیں گے ایک پولینڈ دیش کا پورا منتری منڈن پورا کیبینٹ جس میں منتری بھی پردان منتری بھی اور ایم پی بھی دیکھ ان کی سیعت بول دی ایک ویمان میں بیٹھ کر کسی کا سوک وقت کرنا جاتے مو کانے اور وہ ویمان دور گھٹنا گرشت ہو گیا کہتے ہیں پیچانوہ سدھسے تھے اس کے اندر پیچانوہ کے پیچانوہ مر گئے اور ان کی کتنی آسائیں تھیں کتنی اچ پوشٹ تھی ان کے پاس اور کیا لے کر گئے اس گندے سنسارتیں تو پنیاتموں ان باتوں کو آدھار بنانا پڑے گا تو ان کی بیٹری وہ ختم ہو چکی تھی واجب ڈشتار دوئی ساری سدھائے ختم اور مٹی میں یہ بہت بڑے انڈیں گے وہاں پر ہے ایک دن ایک وقتی بتا رہا تھا وہ ایسے بھی اور ایک دن سماچار پتر میں پڑھا تھا ہم نے پانچ شہ ورس پہلے ہی بات ہے ایک بہت بڑا راج نیتہ تھا اس کے ساتھ ایک دو گرکس دسے تھا چار پانچ اس کے چیلے چپٹے وہ اس کا ہیلیکپٹر جو ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا مرگیں سارے ہیں اب وہ اس گاؤں میں جہاں ہیلیکپٹر گرہ تھا بھوت بن کے وہاں دکے کھا رہے ہیں اور گاؤں واروں کو دکھی کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا یہاں پلیٹ فرم بڑاؤ کوٹھی بڑاؤ ہماری یہاں رہا کریں گے کوئی یہ بھوت بات شیوڑا شیوڑا بلایا انہیں پوچھا تا سیکری تب انہوں نے اس کو بتایا کہ ہمارا یہاں وہ بناو کوٹھی ہم رہا کریں گے ان کی پھر وہ ایک سموترہ سا بنا گئے وہ چار چار انٹلاک ہے سارے گینیاری کوٹھی بنا رہے ہیں اب وہاں کوٹھی بنایا بیٹھے ہوئے تو پرماتما کہتے ہیں جو کام نہیں کریا جو کرنا تھا اس منس دیون سے وہ کیا نہیں بکوادوں میں یہ مول دھن نشٹ کر دیا وہ بیٹری ہوگی ڈیس چار چار در تھا نہیں ایک دم سمشدائیں کہاں گئی وہاں پرپوتا کہاں گئے وہ دھن چارٹلوں سے ہیلیکپٹر نے وہ یہ لے ڈوبیا اس کو موسیقی